بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون آج میں بنا رہی ہوں مزدار قسم کا ڈال شوپ گرم گرم مزدار قسم کا ڈال کا شوپ آپ کو سردیوں میں ضرور مزد آئے گا اس کا پینے میں میں ثابت کالی مسعور کی ڈالی عیس کر رہی ہوں آپ اس کی جگہ کو اسی بھی ڈالی عیس کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو یا جو آپ کے پاس ہو تو چلے آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے مزدار قسم کا ڈال کا شوپ بناتے ہیں تو دال کسو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہاف کپ سابت مسور کی دال ہے آپ اس کی جگہ سابت حریمون کی دال بھی یوز کر سکتے ہیں ونہ نا ہاف ویجیٹیبل کیوب یوز کر رہی ہوں میں اس سے ایک اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اگر آپ ویجیٹیبل کیوب یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ چکن یا بیف بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون کے قریب نمک ہے نمک آپ اپنے حساب سے ایڈریس کر سکتے ہیں ون فور ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ ہے پیساوہ گرم مسالہ یوز کر رہی ہوں ہاف کپ کے قریب کین ٹومیٹو یوز کر رہی ہوں میں ڈائس ٹومیٹو یوز کر رہی ہوں آپ گرش ٹومیٹو بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ فریش ٹومیٹو یوز کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک لسن ہے جس کو میں نے منس کر لیا ہے اور اس کے لئے ہمیں فریش منس کیا لسن ہی چاہیے فریش لسن سے ایک اچھا سا زائق آتا ہے اس لئے میں یوز کر رہی ہوں دو ہری الائچی ہیں ہری الائچی سے کھانا میں ایک خوشبو آ جاتی ہے 140 سپون کے قریب کائن پیپر پاورڈر یوز کر رہی ہوں اگر آپ میرچیں زیادہ یوز کرنا چاہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آدھی پیاز ہے جس کو میں نے رفلی ڈائس کر لیا ہے 1.5 تیسپون کے قریب دھنیا پاورڈر ہے دھنیا پاورڈر سے ایک اچھا سا فلیور اس میں آ جاتا ہے 1.5 تیسپون کے قریب پیسیوی ادرک ہے اور ایک چھوٹا ٹکڑا ہے جس کو میں نے سلائس کر لیا ہے 2.5 تیبیلے سپون کے قریب مکھن ہے اگر آپ مکھن یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ آئل یا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اب ایک پتیلی کے اندر ہم پانی ڈالیں گے پانی ہم اتنا ڈالیں گے کہ یہ دال ہماری گل جائے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ہری لائچی سابوت اور جو ہماری سلائس کیوئی ادرک ہے وہ ڈالوں گی اور اس کو ہم کبر کر کے اس وقت پکائیں گے جب دال ہماری کل جائے دال کو ہمیں اتنا گلانہ ہے کہ دال سابوت ہی رہے ٹوٹے نہیں اب یہ دال ہماری گل گئی ہے اب ہم اس کو اسٹرین کر لیں گے اور اس کے اندر سے جو ہماری ادرک ہے اس کو ہم نکال دیں گے اور ہری لائچی کو بھی ہم نکال دیں گے دال کو میں نے چھان لیا ہے اس کے اندر پیاز ڈالیں گے لسن ڈالیں گے اور پی سی بھی ادھرک ہے وہ ڈالیں گے اور اس کو ہم تقریباً آٹھ مینٹ تک پکائیں گے کہ یہ پیاز ہماری سوفٹ ہو جائے اور ہم اس کو ساتھ میں مسلسل چلاتے بھی رہیں گے تاکہ یہ جلے نہیں اس کو ہم میڈیوم لو ہیٹ پر فرائے کریں گے اب یہ پیاز ہماری اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئی ہے اور لسن ادھرک کا کچھا پن بھی نکل گیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہو گئے اس کو میں نے لال نہیں کرے اب اس کے اندر جو پیسے میں مسالے ہیں وہ سارے ہم ڈالیں گے اور ہانچ میں نے بلکل ہلکی کر دی ہے اس کو میں ہلکی آنچ پر تقریباً تین چار مینٹ تک پکاؤں گی کہ مسالے ہمارے اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں اور ایک اچھی سی خوشبو بھی اس میں آنا شروع ہو جائیں اس کو میں مسلسل چلا بھی رہی ہوں تاکہ یہ مسالے ہمارے جلے نہیں اب یہ ہمارے اچھی طرح سے فرائے ہو گئے سارے مسالے ایک اچھی سی خوشبو بھی آنا شروع ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر دال ڈالیں گے اور جو ہمارے کرش ٹیمارٹر ہیں وہ ڈالیں گے اور کیوبز ڈالیں گے ویجیٹیبل کیوب اور اس کے اندر میں تقریباً ایک لیٹر پانی ڈالوں گی اور اس کو ہم اس وقت تک پکائیں گے جب یہ دال ہماری مکمل طور پے کل جائے اور ٹیمارٹر اور پیاز ہماری بلکل مکس ہو جائے اس کے اندر آپ چاہیں تو اس کو چنچے کی مدد سے کرش بھی کر سکتے ہیں اب یہ دال ہماری گاڑی ہو گئی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہو گئی یہ سائی چیزیں اچھی طرح سے آپس میں مل بھی گئی ہیں میں نے اس کو اس پیچلا کی مدد سے پیس بھی کرتی رہی تھی ساسات ہماری پیاز اور ٹیمارٹر اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب ہم اس کو نکال لیں گے آپ اس کو انڈریجویل بھی سرف کر سکتے ہیں یا ایک بڑے بال میں نکال کر بھی سرف کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ایز ای اپیٹائزر کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہرہ لسن کر کر ڈالوں گی آپ اس کے اوپر کوئی بھی ہرب یوز کر سکتے ہیں پارسلے ہرہ دنیا یا ہری پیاز وغیرہ جو آپ کو پسند ہو اور یہ ہمارا مزیدار قسم کا لینٹل سوپ ریڈی ہو گیا ہے اب آپ بھی اس مزیدار سوپ کو انجائے کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ دار وغیرہ کو بنا کر بھی پلا سکتے ہیں اس کے اوپر لیمون یا چاٹ مسالہ بھی چھڑک کر کھا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی مزیدار قسم کے سوپ کی ریسیپی ہے اور جو بہت quick and easy بھی ہے تو آپ مجھے میرے فیس بک کے میسیجہ پر بھیل سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے نام کے ساتھ شیئر کروں گی ہم پھر ملتے ہیں نیک ڈیش کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ and don't forget to like, subscribe and share my videos thank you everyone